دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید ساتھ اشوک جو ہے وہاں کا بادشاہ بنا اشوک کا زمانہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 274 بی سی سے 232 بی سی تک تو اس زمانے میں موریہ سلطنت جو ہے اس کو بڑا بڑاوہ ملا بڑی سٹرانگ ہوئی اور اس کی حکومت جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگال سے لے کر کوہ ہندو کشت تک اور پھر جنوب میں ایک معمولی سے قطعے کو چھوڑ کر پورے دکن پر محیط تھی اسے بجا طور پر اشوک آزم ہی کہا جاتا اور اپنے پڑوسیوں بالخصوص کمبوج، جون، گندہار وغیرہ کے ساتھ چانکیا جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بڑا ہی شاتر اور بڑا ہی اقل مند آدمی تھا جس نے اس کے ملک کی اشوک کے زمانے میں بڑی پولیسیوں بنائی تھی تو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قبائل اشوک کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کی سلطنت کا عملی طور پر حصہ نہیں تھے اگرچہ سیاسی اعتبار سے یہ پولیسیز کامیاب تھی کہ ان قبائل سے مساویانہ اور فیاضانہ سلوک کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا کے رکھا گیا اور ایک بوفر بنایا گیا کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں انہیں پھر قبائل سے لڑ کر پھر اس کی سلطنت تک آنا پڑے گا اور آس پاس آپ کی جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں ایک اس قسم کی چیزیں ہم آج کل کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں تو بارال باوقت ضرورت پھر ان سے مدد بھی حاصل کی جاتی تھی مگر فوجی لحاظ سے یہ حکومت کی کمزوری تھی چنانچہ جیسے ہی موقع ملا یہ قبائل پھر آزاد ہوتے چلے گئے اچھا اشوک نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بد مذہب کی تولیغ کے لیے اس نے بڑے نمائی کارنامے انجام دیئے اور پورے ملک میں پتھر کے ستون اور سٹوپا تعمیر کرا کے ان پر پھر بد مذہب کے اصول جو ہے اس نے لکھوائے کندہ کرائے تو اب ہم کمبوج گندہار اور یون علاقوں میں نصب قدہ ستونوں کو ایک سرسری طور پر ہم پہلے پڑ چکے ہیں تو اس لیے اب اس کے اندر دوبارہ جانا بارالی زمانے میں ملک کمبوج کے باشندوں نے مکمل طور پر بد مذہب قبول کر لیا اور ایک مرتبہ پھر ایران کی بجائے ان کا مذہبی تعلق ہندوستان سے وابستہ ہو گیا اچھا اشوک کے بعد ویرسین اور سو بھاگیا سین کے اہد میں کمبوج جون وغیرہ خود مختار ہو گئے اور موریا سلطنت سمٹ کر بحار یعنی مگت تک محدود ہو کر رہ گئی ادھر باختریا یعنی کے بلخ میں یونانی یونو نے اپنی مرکزی شام کی حکومت کے خلاف دو سو پچاس قبل وسیع میں بغاوت کر کے اپنی سلطنت کو اور سٹرونگ کر لیا مستخدم بنانا شروع کر دیا بلاخر دو سو آٹھ قبل وسیع میں یعنی ٹو ہنڈرڈ ایٹ بی سی میں مرکز سے اپنی آزادی تسلیم کرا لی دو سو چھے قبل وسیع میں باختریا کے شہزادے ایم ایمیٹریوس اس نے سو بھاگیا سین کو شکست دے کر افغانستان کا جو ایسٹن پارٹ تھا مشرقی حصہ تھا اور شمال مغربی ہندوستان کا جو علاقہ تھا ان پر اس نے قبضہ کر لیا اس سے ایک بات تو آیا ہو گئی کہ ان علاقوں کا کوئی طاقتور محافظ نہ رہا تھا جس سے ان کی کوئی ٹکراؤ ہوتا تو اس لیے یہ علاقے بس کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے 185 بی سی میں یعنی 185 قبل مسیح میں موریا خاندان کے آخری بادشاہ کو اس کے برہمن سپے سالار پشامتر نے اس کا سر اڑا دیا اور پھر سنگا خاندان جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی اب یہ جو سنگا خاندان تھا یہ 112 سال تک حکومت کرتا رہا پھر اس کے بعد کنوہ خاندان 40 سال برسر اقتدار رہا ان کی حکومت صرف بہار اور عوض تک محدود رہی اور افغانستان اور شمال مغربی ہندوستان پر یونانیوں نے قبضہ کر لیا اس دور میں برہمن بودھ مذہب کی جو ہے ہر طریقے سے مضمت کی اور کوئی قصر اٹھا کے نہ رکھی سنگا اور کنوہ بادشاہوں کی برہمنی مذہب کے احیاء کی کوششوں کے باوجود کمبوج بودھ مذہب پر ہی ثابت قدم رہے دریائے ستلچ سے لے کر پورے پاکستان اور افغانستان میں دوسری صدی قبل مسیح سے ہی توائف الملوکی کا وہ دور دورہ رہا کہ ہندوستان پاکستان اور افغانستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اتفاق سے چند ایک سیاہوں کے سفر ناموں کے سوائے زمانے کی کوئی مستند تاریخی دستاویز ہمیں دستیاب نہیں ہے کمبوج ایک عوامی جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے اپنے کسی راجہ یا سربراہ مملکت کے زیر سایاد نہیں تھے اس لیے گروہوں میں بٹے ہونے کے باعث اس دور میں ان کی پوزیشن بہت ہی ویک تھی کبھی وہ آزاد ہو جاتے کبھی اردگرد کے علاقوں پر بھی تسلط حاصل کر لیتے اور کبھی یونانیوں اسی طرح یوچیوں شکوں ہنوں وغیرہ کے محکوم ہو کر اپنی قومی شناخ بھی گمہ بیٹھتے تھے یہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنٹرل ایشیا نیورست ایشیا میں رہنے والے یوچی شک ہن وغیرہ جنگجو کسی طرح اور مختلف قبائل کا جائزہ لینا ہوگا جو ہمیں اس قسم کی طرف کچھ نشاندہی کرا سکے یہاں تک ہن کا تعلق ہے تو ان کا خروج کی ابتداء چین کے شمال میں واقع ملک منگولیا سے ہوتی ہے جہاں یہ قوم ہیونگنو کے نام سے آباد تھی یونانی میں ان کو یونوئی یا لاتینی میں انہیں ہونی اور ہندوستانی زبان میں انہیں ہون کہا گیا ہے چینی روایات کے مطابق یہ لوگ منگول نہیں بلکہ ترکی وہ نسل تھے اور اکثر چین پر حملے کرتے رہتے تھے چنانچہ چین کے بادشاہ سین کے زبہ اہد میں اس قوم کو عجیب و غریب ناموں سے بلایا بھی گیا اور ان سے ہی بچاؤ کے لیے روکنے کے لیے کئی سو میل لمبی دیوار بنائی گئی جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے اب آجائیں یوچیوں کی طرف تو ادھر سے مایوس ہو کر ہنوک نے مغرب کی طرف سے جو ملک کانسو تھا اس پر حملے شروع کر دیئے جہاں یوچی نام کی قوم آباد تھی ہنڈرڈن سیونٹی سکس بی سی یعنی ون سیونٹی سکس قبل مسیح میں ہنو نے یوچیوں پر ایک بھرپور منظم حملہ کر کے ان کو کانسو سے نکال باہر کیا یوچیوں کے پھر دو مشہور قبیلے تھے بڑے قبیلے کا نام تو تا یوچی یعنی یوچی قبیر اور چھوٹے کا نام سیاو یوچی یعنی یوچی صغیر تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یون یا جن کو ہم باختریائی یونانی کہتے ہیں یا انگریزی میں انڈو بیکٹریان کہتے ہیں یہ دوسری تیسری صدی قبل مسیح میں بلخ ان کا دار الحکومت تھا یونوں نے پہلے اردگرد کی حکومتوں کمبوجھ گندہار آراغوشیا جو موجودہ قندہار ہے اسی طرح گدروشیا پر قبضہ کیا پھر پنجاب اور شمالی سن تک پھیل گئے بعد میں اندرونی خلفشار کے باعث ان کی دو حکومتیں بن گئیں ایک کا دار الحکومت تکشلا اور دوسرے کا سیال کورٹ اچھا یہ خاندان اس خاندان کا ایک مشہور بادشاہ تھا منندر اس نے ہنڈرڈ ان ففٹی فائی بی سی سے ہنڈرڈ ان تھرٹی بی سی تک حکومت کی تھی بدمت کی شات اور فروخت کے لیے اس نے بہت کام کیے تھے اس دور میں ملک کمبوجھ کا بہت بڑا حصہ دوسری شاخ جس کا دار الحکومت ٹیکسلا تھا ان کے زیر نقین تھا اس کے بعد ساکا یا شک یہ قبائل جو ہے یہ دریائے تارم جسے جسارٹس کہتے ہیں انگریزی میں اس کے علاقے میں رہتے تھے ساکا یا شک یہ کہلاتے تھے یہ سکاتین یا سیتین کے نام سے بھی مشہور ہیں یونانی زبان میں ان کو سکھو تھوئی یا شامی زبان میں ان کو اشکو زوئی فارسی میں ان کو سک یا ساکا اور بھارتی کتابوں میں انہیں شک یا شاکا کہا گیا ہے یہ آوارہ بنجار قسم کے لوگ اکثر نقل مکانی کرتے رہتے تھے ان کے پھر بے شمار قبائل تھے جن میں سے دین زیادہ مشہور ہے ایک قبیلہ ساکا ہوم ورکہ کہلاتا تھا جو فرغانہ کاشغر وغیرہ کے علاقوں میں آباد تھا فارسی اور ہندوستانی عدب میں اسی قبیلے کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور ہماری تاریخ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے دوسرا قبیلہ جو ہے وہ سکا سگری کھودا یعنی نوکیلی ٹوپی والے شک یہ جھیل ارال کی جانب دریائے تارم کی پاس جو وادیاں ہیں ان میں یہ رہتے تھے اور تیسرا سکا تردریا یہ جنوبی روس سے لے کر سینٹرل ایشیا وست ایشیا کے سٹیپ کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا جب یوچی انہوں نے اسے شکست کھا کر کانسوں سے نکلے تو انہوں نے آگے بڑھ کر شکوں کو ان کے علاقے فرغانہ کاشغرب غیرہ سے بے دخل کر دیا اور ہنڈرڈن ففٹی بیسی تک یہاں خاصی مضبوط حکومت قائب کر لیا دریائے اسنا ان کا تسلط دریائے آموں کی وادی کمبوچ پر بھی مضبوط ہو گیا انہوں نے کمبوچ کا نام بدل کر تخارستان رکھا ان کی حکمرانی کے دوران میں علاقہ تخارستان کے نام سے مشہور تھا رفتہ رفتہ انہوں نے کابل اور شمال مغربی ہندوستان بھی فتح کر لیا اس کا ذکر پھر انشاءاللہ کبھی اور کریں گے لیکن ہندوستان کی تاریخ میں یوچی بادشاہ کشان کے نام سے مشہور ہے لیکن ہندوستانی عدب میں ان کو تشار کسی نے تخار یا تخار مختلف ناموں سے انہیں بتایا گیا ہے اچھا تاریخ راج پتانہ کے پیج ون فورٹی ون میں ہن قوم کو کشان کی شاخ بتایا گیا ہے لیکن یہ غلط ہے اچھا ادھر یوچیوں سے ذکر اٹھا کر شک باختریہ پر حملہ آور ہوئے اور آخری یون بادشاہ حرمز کو شکست دے کر بلک میں پھر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لیا جین مذہب کی کتاب ہری ونش میں لکھا ہے کہ کمبوج ساکہ حکومت کے مددگار تھے اس کے بعد شکوں نے جنوبی افغانستان اور بلوچستان کا رخ کیا اور اس علاقے میں اپنی ایک نئی آبادی قائم کی جس کا نام انہوں نے سکائستان رکھا جو اب سیستان کے نام سے مشہور ہے ہندوستان میں عدم استحکام کا فائدہ اٹھا کر شکوں اور کمبوجوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے صوبہ سرحد پنجاب سندھ راج پتانہ یوپی وغیرہ فتح کر لیے اور اپنی دو سلطنتیں قائم کر لی ایک قدار حکومت ٹیکسلہ اور دوسرے کا مطرہ مقرر کیا مالو فتح کر کے اوجین کو اس کا صدر مقام بنایا لیکن بکر مادتیا نے ففٹی ایٹ قبل مسیح میں ساکہ حکومت کا اوجین سے خاتمہ کر کے بڑا جشن منایا اب پارتھیانس کی بھی بات کر لیتے ہیں یہ وحشی گھڑ سواروں کی قوم تھی جو وہ بہیرہ کیسپین کے جنوب مشرق میں سہرہ فارس سے آگے رہتی تھی 250 قبل مسیح میں اور ساکس کی زیر قیادت پارتھیا والوں نے سلوکس یونانی کے گورنر کے خلاف پغاوت کر دی اور فارس میں اپنی حکومت قائم کر لی بعد ازا ان کے ایک بادشاہ مطرہ دوڈس جس نے 171 بی سی سے 136 بی سی تک حکومت کی اس نے ٹیکسیلا پر قبضہ کر کے مغربی پنجاب کا بھی کافی حصہ اپنی حکومت میں شامل کر دیا ان کی حکومت کشان لوگوں کی آمد تک قائم رہی پارتھیان اور ساکہ قوام بھی اسی طرح پھر خلط ملت ہو گئیں کہ مورخین اور محققین کے لیے ان میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہے اور جہاں کسی نے اپنے اجتہاز سے ایسی تمیز کی ہے وہ بہت ہی آرٹیفیشل یعنی مسنوی معلوم ہوتی ہے یوچیوں کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر جہلال نے بحوالہ انڈیا اینڈ سینٹرل ایشیا کے پیج نمبر 19 پر لکھا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی دروازے پر سینٹرل ایشیا کا سب سے پہلا ملک تخارستان تھا مختلف زمانوں میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک پھیل جانے والے بہت سے خانہ بدوش لوگوں کی تہذیب و تمدن کا یہ مشرقہ علاقہ رہا تھا یہ وہ مقام تھا جہاں پر خانہ بدوش لوگ دوسرے ملک میں جانے سے پہلے پائے دار اور پرسکون زندگی گزارنے کی تعلیم حاصل کرتے تھے اس طرح تخارستان ایک طرف بھارت اور دوسری طرف ایران اور توران کے درمیان ایک واسطے کا کام انجام دیتا تھا وستیشیا کے ساتھ ہندوستان کے تہذیبی تعلقات استوار کرنے میں اس علاقے کا بڑا حطرہ ہے اچھا تخاروں کے عہد میں یہ سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اور بقول چینی سیاہیون سانگ ملک کی ستائیس ریاستوں میں ایک قومی تو یا کمبوچ بھی تھی اس کی تصدیق راج ترنگنی باب چہرم صفحہ ون سکسٹی تھری سے بھی ہوتی ہے اب ذرا کشان خاندان کے بھی بارے میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا بار بار ذکر آ رہا ہے تو بعض مورخین کی رائی ہے کہ کشان شک قوم کا حصہ تھے بعض نے ان کو یوچی اور ہن بھی بتایا ہے بعض موقعین کا قیال ہے کہ یہ خاندان مختلف قوموں کے باہمی اختلاع سے وجود میں آیا تھا ان کی رائے کے مطابق جب آٹھویں اور ساتھویں صدی قبل مسیح میں سینٹرل ایشیا سے نقل مکانی کرتے ہوئے کچھ قبائل جنوبی علاقوں پر حملہ آور ہوئے تو ان کے راستے میں پڑھنے والے بعض کمبوج شک اور یون تصادم سے بچنے کے لیے مغرب کی طرف فرغانہ کاشگر غیرہ میں جا کے آباد ہو گئے تھے ایک طرف بیرونی حملہ آوروں سے حفاظت کی خیال نے ان کو متحد ہونے پر مجبور کیا دوسری طرف صدیوں تک معاشرتی اور ثقافتی یگانگت کے باعث اختلاع سے تحت تک بڑھ گیا کہ خاندانی روابط بھی قائم ہو گئے اور ایک نیا خاندان کشان کے نام سے مورز بوجود میں آیا تین چار صدیوں کے بعد کشان کی مشرقی سرحدوں پر شک قوم نے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور تیسری صدی قبل مسیح تک فرغانہ پر قبضہ بھی کر لیا دوسری صدی قبل مسیح میں پھر اٹھار پچھار شروع ہوئی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا یوچیوں نے حملہ کر کے کشان کی مدد سے شکوں کو فرغانہ سے نکال دیا اور کمبوج پر حملہ کر کے اس کا نام تخارستان رکھ دیا البتہ علاقے پر کمبوجیوں کا قبضہ تسلیم کر لیا کشان قوم نے اپنی حکمت عملی اور سلطنت کے استحقام کی خاطر بتجریجی یوچی قوم کا حصہ بننے کو ترجیح دیا اور اس وقت یہ ملک تمام کا تمام ٹوئنٹی سیونٹوں میں منقسم تھا نئے حکمرانوں نے ان کو متحد کر کے پانچ انتظامی وحدتوں میں تبدیل کر لیا ان پانچ وحدتوں میں کمبوج بھی شامل تھا مگر سب سے زیادہ منظم اور طاقتور قبیلہ کشان تھا اور انہی کو بالا دستی حاصل تھی کچھ عرصے بعد کشان خاندان کے کیڈ فیسس اول نے ان پانچوں یونٹس کو جمع کیا اور ایک متحد حکومت قائم کر لی جس کے اندر ایک سنٹرل دارالحکومت تھا اور پھر یہ سارے اس کے انڈر فال ہوتے تھے رفتہ رفتہ افغانستان اور پنجاب کے کچھ حصے کو بھی پھر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا پھر بعد ازا اس خاندان کے حاکموں نے پورے پنجاب اور وادی گنگا میں بنارس تک کا حراقہ فتح کر کے مضبوط کشان حکومت کی بنیاد رکھی اور اس خاندان کا سب سے مشہور بادشاہ جو ہے وہ کنشک جو سیونٹی ایٹ ایسوی سے لے کے ایک سو بیس ایسوی تک رکھ اس نے کشمیر کاشغر یارقند خطن وغیرہ فتح کرنے کے علاوہ یہ سطح مرتفع پامیر یہ عبور کر کے چینیوں کو بھی شکست دی اور اسی طرح کنشک نے اجین کے ساکا یعنی شک بادشاہ کی مدد سے جس کے خاندان والوں سے کاشانوں کا جدی رشتہ بھی تھا اپنی سلطنت کو بہت وسیع کر لیا ہسٹری آف انڈیا اینڈ پاکستان پیج سکسٹی نائن اشوک کے بعد کنشک کو بدمت حب کا سب سے بڑا مبلغ تسلیم کیا گیا اچھا کنشک کی حکومت کی دوران میں ملک کمبوج ایک انتظامی وحدت تھا ساکا قوم کی طرح کمبوجوں نے بھی ہندوستان میں چھوٹی مٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی جن کا ذکر پھر کبھی کریں گے بہرحال بہت سی قدیم بھارتی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے پندت بھگوال لال اندراجی کو ایٹین سکسٹی نائن میں ستلا مندر مطرہ کی شیڑیوں میں شیر کے سر کے نشان والا اہم کتبہ لگا ہوا ملا تھا ماہرین کے مطابق یہ کتبہ پانچویں صدی عیسوی کے بعد کتبے سے پتا چلتا ہے کہ کمبوجوں اور شکوں نے بھارت میں داخل ہونے کے بعد بہامی تعاون سے اپنی جدہ جدہ حکومتیں قائم کر لی تھی اچھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ تخار قوم کی کمبوج پر بالا دستی کے بعد بدخشاہ سے لے کر کوئی ہندو کش کے مشرقی حصے تک پورا ملک تخارستان کہا جانے لگا تھا لیکن کشان اہد میں تخارستان صرف بدخشاہ تک محدود ہو کے رہ گیا تھا اور ست مرتفع پامیر کا علاقہ ایک بار پھر اپنے قدیم اصلی نام کمبوج سے پکارا جانے لگا تاہم نام کی تبدیلی آرزی ثابت ہوئی کیونکہ تخار دوبارہ اس علاقے پر قابض ہو گئے اور اس دوران میں کمبوجوں نے بھی اپنا آبائی وطن مکمل طور پر خالی کر دیا تھا لہذا مدت دراستہ کی علاقہ تخارستان ہی کہلاتا رہا اس کی تفصیلات بھارتیہ اتحاس کی روپ ریکھا کے پیج فائیو تھئیٹی فور پر موجود ہیں ان تمام حالات و واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر جیلال کمبوج نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ قدیم کمبوج دیس اور وادی کابل کا وہ جہاں کا علاقہ جہاں کمبوج لوگ آ کر آباد ہوئے تھے مختلف خانہ بدوچ جنگلی قبیلوں کے لگاتار حملوں کی آماجگاہ بنا رہا یون کشان سفید ہن اور ترک اس علاقے پر مدت دراستہ حکومت کرتے رہے تھے اسی طرح شک پارتین سیستانی وغیرہ لوگ اس علاقے پر کس قدر اثر انداز ہو سکے اس کے بارے میں قطعی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تاریخ اس معاملے میں بڑی خاموش خاموش سی نظر آتی ہے کیونکہ بہت سارا مٹیریل اس زمانے کا پریزرو نہیں ہے یہ تمام تفصیلات بھی پراچین کمبوج جن اور جن پد کے پیج نمبر 300 پر موجود ہیں اور پھر میں نے آپ سے بیان کیا کہ قبائل کی سنٹرل ایشیا نیوست ایشیا شمالی اور شمال مشرقی قوانستان اور شمال مشرقی ایران سے نقل مکانی کا اس سلسلہ مختلف اوقات میں کم و بیش آٹھ نو سو سال کے عرصے پر محیط ہے کمبوجوں کے قبائلی جمہوری نظام حکومت کی وجہ سے ان میں کبھی کوئی مرکزی پائیدار حکومت قائم نہ ہو سکی اس لیے تاریخی حوالوں میں باز جگہ ان کا دیگر مختلف قبائل کے تذکرے میں بیان کیا جانا قابل فہم بات ہے کیونکہ کسی کے زیرے نگیر ہے اس سلسلے میں پاکستان کے قبائلی علاقے محمد اسی طرح خیبر اسی طرح کرم تیرا وزیرستان وغیرہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں اسی طرح ہندوستان میں بھی کسی خاص راجہ کی بجائے صرف کمبوج قوم کی حکمرانہی کا ہی ذکر ملتا ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں کمبوجوں کے مختلف ادوار جو اس پر بھی بات کریں گے پھر کمبوجوں کی ہندوستان اور اس کے آس پاس کے ممالک میں آمد و رفت اور ان کے سیٹلمنٹس کی بھی تھوڑی بہت بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری